بیوی کے رشتے کو بعض بینیاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں خامند کو ڈیگریڈ کرتی ہیں بعض خامند ایسے نادان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو زلیل کرتے ہیں اپنے بہن بائیوں کی سن سن کر اپنی بیوی کو مارتے پیوٹتے زلیل کرتے ہیں یہ ہر گھر کی کہانی ہے ان دونوں سے میرے اللہ نے روکا ہے خامند اپنی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دے بیوی اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت دے حقوق میں سب سے بڑا حق اب خامند اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے اب حیران ہوں گے بیوی کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا تو خامند کے ماں پیو کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی خامند کے بہن بائیوں کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی کتنی بہنوں نے گھر اجار دیے بھائیوں کی کتنے ساتھ سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجار دیے یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں کوئی خوابز نہیں سنا رہا ہوں کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ ہو اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو چڑھا چڑھی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گھونسلہ الگ بناتے ہیں کہ ساتھ سو راکدائیں سیرتے نہ آپ اگئے شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خوابز کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ گھر دے اگر وہ مجھے دیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں یہ حق تلفینیس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے اگر یہ ساس کے بھی سنیں سسر کے بھی سنیں نندوں کے بھی سنیں دیور کے بھی سنیں پھر تیری بھی سنیں تو یہ تو پاگل ہے یہ بچے کہاں سے پا لے گی یہ بچوں کی دربیت کب کریں یہ تو دن کو روئے گی کہ ساسا یاک ہے رات کو روئے گی سو رہے یاک ہے اگلے دن آکھے گی میں نے تو تیری بینہ یاک ہے تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی کہ ماں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے تین سال کا بچہ اسکول میں ڈال لیں لے بھلا سکول آلن ان کے اڑی فکر ہے انہوں نے پیسے لے کے انہوں کھڑاونا میرے نبی نے کہا سات سال تک تو نماز بھی نہ کوئی گلے سے لگا کے رکھو سات سال تک نماز بھی نہ کہو بس اس کو قریب کرو قریب کرو قریب کرو دس سال میں جا کے نماز کہو تین سال کے بچے کو ڈالتے ہیں اسکولوں میں اس کے لا شعور میں ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے یہ میری اب بیتی ہے اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا تو شریعت پڑھنے کے بعد اللہ نے میرا سر جھکا دیا میں تو بالکل باغی ہوتا تو میرے نبی فرما رہے ہیں سات سال تک نماز بھی نہ کہو بس سینے سے لگا کے رکھو تاکہ تمہاری صفات منتقل ہوں اور تمہاری محبت ان کے اندر منتقل ہو تو جب بیوی پر پورے گھر کا بوجھ پڑ گیا تو وہ اپنے بچوں کو کب پا لے گی اور بچوں کی کب وہ تربیت کرے گی تو تو صبح سے شام تک چولے پر تھک چکی ہے اور اوپر سے جو تانے ہیں وہ الگ ہیں جلی کٹی کبھی ساس کہہ رہی کبھی سسر کہہ رہا کبھی بہنیں کبھی دیور تو وہ تو بالکل بشاری پاگل ہو جاتی ہے کہیں اس کا الوٹ بھی ہوتا ہے آنے والی ایسی آتی ہے کہ پورے گھر کو تباہ کر کے ماں باپ کو بھی دھکا دلا کے اپنے خامد کو لے کے نکل جاتی ایسا بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے ابتدائی رشتہ خامد اور بیوی ہے خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے اللہ نے آدم کو بنایا اور ہوا کو ساتھ بیوی بنایا اولاد بعد میں لی اور ایک اور بات آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلہ کٹھا کر کے مٹی کٹھی کر کے پدرہ بنا دیا چالیس سال کے بعد روح ڈالی چل بھئی جا جنتیں اور اکیلے بھیج دیا بیوی نہیں دی حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت ہوا کی مٹی کا دھیر بھی لگا دیتا اس کا پتلہ بھی تھپ دیتا فرشتوں سے تھپوا دیتا اور پھر چالیس سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا بہت سارے پیغام اس میں بہت سارے پیغام تاخیر ساتھ نہیں بنایا دیر سے بھیجا انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا کمزور ذات ہے کمزور مخلوق ہے قدر کرنا دوسرا پہلے دن پتلہ نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو عورت کا پتلہ ننگا ہو مٹی کا ہو پتھر کا ہو تو اس میں کیا کشش تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں تو فرشتوں کو کیا کشش تھی پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا بے پرد نہیں کیا بے پرد نہیں کیا اس کا پتلہ نہیں بنایا اسے ننگا نہیں چھوڑا اس کو پہلے دن سے کورڈ اور کیسے بنایا فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلائے دیا آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا جب آدم اٹھے ہیں اور ایک اور بار جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا اداس اداس رہتے تھے اما آئی تھے بابیدہ دل لگا تو اداس رہتے تھے جنت میں جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس آپ نے سنا ہے نا یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے یہ مردوں میں عورتوں میں عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرتِ حووہ کو پیدا کیا گیا کون ہے کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم کون ہے تیری بیگم نکاح پڑھایا نکاح پڑھایا پھے کہا آدم مہر ادا کرو تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں وہاں تو سونا چاہتے ہیں دھیر لگے پڑے تھے اللہ تعالی کہتے ہیں دامان سونا چاہ کے دے دے میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے یہ مہر ہے سیدھے ہاتھ میں برکت ہے پیدا کیا الٹی طرف سے الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے کہ الٹی طرف دل ہے اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو پہلا روپ اس کا بیوی بنا پھر وہ ماں بنی پھر وہ ساگے بیٹھی کا روپ ہے پھر بہن کا روپ ہے پھر خالہ ہے پھوپی ہے دادی انانی احساس ہے جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے اسے زلیل نہ کرو اسے خواہ نہ کرو اسے بیزت نہ کرو اس پر شدت نہ کرو پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جلاتے ہیں خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتے ہیں خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جلاتے ہیں اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں آپ اس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں میرے نبی پوچھا جا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو آپ نے کہا آئی شاہ سے اللہ وہ جھین پہ کہہ کے نہیں میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ کہتے ابو بکر سے تو آپ نے پھر کہا ابو ہا مجھے آئی شاہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے پھر پہلے آئی شاہ کا تو پھر کہتے ابو بکر تو آپ نے کہا نہیں ابو ہا مجھے آئی شاہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا میسج دینا ہم آئیشہ چھوٹی عمر کے تھی ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے آٹا گوند کے دیتے تھے پھر جب ان کو آٹا گوند نہ آ گیا پھر چھوڑ دیا پھر ان کو سامنے بٹھا کر سامنے بٹھا کر لکمیں بنا کے کھلاتے تھے پھر ہم آئیشہ رضی اللہ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑے وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے دو چار جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا سارا پھائے نہیں جاتا تھا تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے جہاں ہونٹ لگائے جہاں ہونٹ لگائے اپنے گلاس رکھ دیا بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے تو حضرت عائشہ ہمارے نبی اٹھاتے تھے جامعائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہ میرے نبی کی معاشرت ہے یہ میرے نبی کی زندگی گھر میں جھاڑو دیتے اپنے کپڑے خود دھوتے کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانتے خود اٹھ کے سٹ کر کے رکھ دیتے گھر والوں کے مل کر برطند ہوتے صفائی کرتے گھر والوں کے ساتھ مل کر یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے غائیوں بہنوں ہم بھلا چکے ہیں بیوی کے لیے خامد کو سب سے بڑا حق دا بعضے لڑکیں ایسی نادان ہی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں بہن بائی پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے تو آپ نے فرما اس کے خامند ایک خاتون ہے یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے خامند کا کیا حق ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہوں زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی قاب قوسین او ادنہ آپ کا مقام ہے اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں ہم معائشہ ساتھ ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ وہ سارے آگے چلے گئے جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ عائشہ نے نہیں کہا میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ کجی لگاؤ گی تو دوڑ لگائی تو اس عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئے لیکنہ بھی پیچھے رہے ہیں چاہے آپ جہان بوچ گئے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جو ہی کے لیے کچھ سال گزر گئے پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ وہ سارے آگے چلے گئے غائب ہو گئے عائشہ دوڑ لگائیں کجی لگائیں تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے تو پھر آپ نے کہا عائشہ حدیہی بطل کا عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گئے اس دفعہ تو آگے نکل گئی آج میں آگے نکل گیا یہ میرے نبی کی معاشرت ہے بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیارہ ہے اور عرب میں عیب تھا جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی مدبری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیارہ تو تیری ماں کی تھے گئی ماں کا اور خانہ ہے بیوی کا اور خانہ ہے ماں کی اور جگہ ہے بیوی کی اور جگہ ہے تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو